کہوٹا کے علاقے نڑ میں استماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاید حکان عباسی کا کہنا تھا کہ کہوٹا شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے اور یہاں کے نوجوانوں نے جرت اور بہادری کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے وزیراعظم شاید حکان عباسی نے کہا کہ نون لیگ نے ہی عوام کی خدمت کی ہے اور ترقیاتی کام کروائے ہیں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو مسلم لیگ نون کے کام ہی نظر آئیں گے انہوں نے کہا کہ موٹر ویز، کارخانے یا دیگر چیزیں سب مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جولائی میں عوام جو فیصلہ کرے گی وہی اصل فیصلہ ہوگا جولائی کے الیکشن میں عوام کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کسی اور قسم کی سیاست کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گالی، الزام، تراشی اور بہتان کی سیاست پاکستان میں نہیں چل سکتی پاکستان میں صرف شرافت کی سیاست چلے گی وزیراعظم شاید حکان عباسی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں فتح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ہوگی آئندہ الیکشن نون لیگ کے لیے دو ہزار تہرہ سے بھی بہتر الیکشن ہوں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوانے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسی کر دی جبکہ عدالت کی جانب سے تین دیگر دہشتگردوں کو مختلف مدت کی قید کی سزا بھی سنائی گئی تمام دہشتگردوں کا تعلق کالدن تنظیموں سے ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشتگردوں کو سنگین کاروائیوں میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی سزا پانے والے افراد مسلح واج قانون نافذ کرنے والے اداروں مالاکن یونیورسٹی پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں بھی ملوث ہیں دہشتگردوں نے مجسٹریٹ کے سامنے خیبر پختونخواہ کے صبائی رکنے اسمبلی عمران خان محمد سمیت مجموعی طور پر ساٹھ شہریوں کو قتل اور چھتیس افراد کو زخمی کرنے کا اطراف بھی کیا آئی ایس پی آر کے مطابق سزا پانے والے دہشتگردوں میں عارف اللہ، بہت محمد، برحان الدین، محمد زیب، سلیم عزت خان، محمد عمران، یوسف خان، شہیر خان، گل خان اور نادر خان شامل ہیں جبکہ تین دہشتگردوں کو قید کی سزا بھی سنائی گئی برحان دین، شہیر خان اور گل خان نے مردان کے علاقے انکلی میں ایک نماز جنازہ پر حملہ کیا تھا اس حملے میں ممبر صبائی اسمبلی عمران خان، محمد سمیت تیس افراد شہید اور سو زخمی ہو گئے تھے پاکستان پیپرز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری کا پاکستان پیپرز پارٹی کے انما سمینا خالد گھرکی کی واضح کی وفات پر تازیت کرنے کے بعد صافیوں سے باجیت کرتے ہوئے کہا کہ عام اتخابات کے بعد اگر حلاق کا تقاضہ ہوا تو ہم امان خان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے سینٹ میں کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضرورت اجاد کی ماں ہیں کا حوالہ دیتے ہو واضح کیا کہ پاکستان پیپرز پارٹی اتحادی حکومت بنانے کے لیے نہیں جائے گی کیونکہ ان کی جماعت اپوزیشن شسنوں پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے ایک سوال کے جواب دیتے ہو پیپرز پارٹی کے شریک چیرمین کا کہنا تھا کہ امان خان کو وزیراعظم بننے کی جلدی ہے لیکن مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں کیونکہ میں اس سے قبل نہ صرف ادارتی محل بلکہ وزیراعظم حوث میں بھی رہ چکا ہوں خلائی مخلوق سے متعلق سابق وزیراعظم نواز شریف کے متنازع بیان کی حوالے سے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نماغ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ خلائی مخلوق کون ہے کیا یہ وہی خلائی مخلوق ہے جس نے 1988 کے انتخابات میں نواز شریف کا ساتھ دیا تھا انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ اصر خان کیس کھولنے کے لیے تیار تھی جس میں نواز شریف نے اہم قدر ادا کیا تھا جب ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ماظری کے بہترین تلقات کے برعکس اب مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے کیوں تیار نہیں تو سابق صدر نے جواب دیا کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے بانی درفقہ علی بھٹو اور سابقہ قائد بینزی بھٹو کی پروان چڑھائی گئی جمہوری قدروں کو لقصان پہنچایا جبکہ میں نے جمہوریت کے لیے گیرہ سال جیل میں گزارے اپنے اور بلاول بھٹو زرداری کے طرز سیاست میں فرق کے حوالے سے پوچھے کے سوال کے جواب میں آصف زردائی نے کہا کہ ہماری سیاست میں فرق ہونا فطری ہے کیونکہ بلاول کی عمر محس 29 سال جبکہ میری عمر 60 سال سے زائد ہے علاوہ انہوں نے عام اتخابات میں تاخیر ہونے کے امکانات کو بھی رت کر دیا اسلام آباد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائد حضب اختلاف خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ ابھی تک ذہن میں نگران وزیر آزم کے لیے کوئی نام نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مشاورت کی چاہتا ہوں کہ وزیر آزم اور اپوزیشن کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ ادا ہو اور مشاورت کے بعد قوم کے اعتباد پر پورا اترنے والے شخص کا نام دوں خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اکتیس مئی تک نگران وزیر آزم کے نام کا حتمی اعلان کرنا ہے تاہم ابھی تک میڈیا کے در سے کوئی نام نہیں دے رہے یہ نہ ہو کہ میڈیا اس کی دھجیاں ہی اڑا دے ماضی میں بھی جو نام دیا اچانک ہی دیا کیونکہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تاہم جو بھی نام دیں گے مشاورت کے بعد ہی دیں گے مریم اور انگزیب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ازادی اظہار پر کامل یقین رکھتے ہیں اور میڈیا پر قدگن کسی صورت برتاش نہیں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا سے بدسلو کی قابل قبول نہیں اور میڈیا کی ازادی اور صحافیوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں انہوں نے کہا کہ ازادی صحافت ایک گیلری یا چوائس نہیں بلکہ یہ تمام ججید معاشروں کی بنیاد ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ازادی صحافت کے موجودہ چیلنجز اور خطرات بے شمار ہیں کچھ بنیادی دھانچے کچھ ذاتی ادارے اور کچھ تغیراتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان تمام مسائل اور خطرات سے نبرت ازما ہونے کے لیے جمہوری قوتیں سیول سوسائٹی میڈیا کے نمائنگان اور تنظیموں کی باہمی شراکت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ صرف متحدہ کابشوں سے ہمیں ازادی صحافت کے دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے مریم اور انگزیب نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بدسلو کی کے واقعے کی شدید مضمت کی اور یقین دلایا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کرا کے ذمہ داروں کے حلاف کاروائی کی جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے تحیات قائد اور سابق وزیادم نوازشریف نے خبردار کیا ہے کہ ان کی پارٹنی تخابات میں معمولی سی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گی مارلٹان میں پارٹی ارکان سے بات چیت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر کی باتیں گردش کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت دیگر سیاست دانوی تخابات کے انعاقات میں ایک سے ڈیڑھ ماکی تاخیر کی باتیں کر رہے ہیں لیکن واضح کر دو کہ ہم انتخابات میں ایک منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے مسلم لیگ کے قائد نے کہا کہ ان کا مقابلہ امان خان یا پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آسفری زردائی سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے ایک وقت تھا جب ہمارا مقابلہ روایتی سیاسی عریفوں سے ہوتا تھا ہم ایسے سیاسی محاص میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں باپر تنقید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نو متخب سینٹ چیرمین کا کوئی وجود نہیں ان کو کس نے متخب کیا کون سی طاقتنے پر سے پردہ تھیں نواز شریف نے کہا کہ جب امان خان نے ڈیپٹی سینٹ چیرمین کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کی تو ان کا ضمیر کہا تھا سابق وزیر اعظم نے امان خان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان ذرائق انکشاف کریں جنہوں نے سابق وزیر خواجہ آصف کو نہ اہل دینے کی پیش گوئی کی تھی نواز شریف نے مزید کہا کہ امان خان نے وال سٹی لاہور کا دورہ لوگوں کی عدد موجودی کی بنیاد پر منسوخ کیا اور میڈیا کو بتایا کہ وہ اہم وکڑ بچانے کے سسلے میں اسلامباد جا رہے ہیں اور اس کے کچھ دنوں بعد خواجہ آصف کو نہ اہل قرار دے دیا گیا امان خان کو یہ سب کس نے بتایا انہوں نے پیشن گوئی کی کہ مسلم لیگ نون کا کسی پارٹی سے مقابلہ نہیں وہ دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی مسلم لیگ نون کے اقایت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں سیاست دنوں کو فانسی دے بھی گئی اور بعض کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا اگر عوام کے ووڈ کا تقدس بحال ہوتا تو پاکستان کئی مسائر سے بائی سکتا تھا چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے اسلامباد میں لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان کے تحت منقضہ آٹھمی جوڈیشیل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے تمام فریقین میں تفاقی رائے ہونا اور اربون ڈالر کی جنی سرمایہ کاری کی کانونی سماجی ثقافتی اور موشری اثرات کا جیادہ لینا ضروری ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سی پیک ملک میں برہراس غیر ملکی سرمایہ کاری کی زبردست رقم کے ساتھ آیا ہے اور ماہرین کانفرنس میں موجود لوگ یہاں آنے والا رقم پر غور کریں کہ کس طرح اس سے بہترین ممکنہ فوایت حاصل کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں موجود شرکہ سی پیک سے دیگر حصوں ماحول اور محولیات پر پڑھنے والے اثرات پر بھی توجہ دیں کیونکہ اس طرح چیزیں نظر انداز کی جا رہی ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ یہ کانفرنس شرکہ کو علاقوں کے مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان میں بہتری کے لیے ایک موقع فرام کرے گی اس کے علاوہ ایف ڈی آئی کو مزید نتیجہ خیص اور موثر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تنازیات کے حل کے لیے ایک میکنزم کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اے ڈی آر کے طریقہ کار وضع کرنا چاہیے اور یہ کانفرنس اس طرح کے معاملات کے حوالے سے اظہار کرنے کا موقع فرام کیا ہے اور یہ کانفرنس اس طرح کے معاملات کے حوالے سے اظہار کرنے کا موقع فرام کرتی ہے چیو جسٹس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سی پیک کے ذریعے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور چھوٹے کاروبار کو ترقی ملے گی تاہم یہ بات ضروری ہے کہ ایک مضبوط اے ڈی آر نظام تیار کیا جائے اور اس کے سمرات مارکیٹ میں تمام ساتھ تک میسر کیا جائیں کانفرنس کے دوران زیر التوہ مقدمات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیو جسٹس کا کہنا تھا کہ کانونی نظام میں درپیش مسائل کے لیے عدلیہ اور بارد بنو ذمہ دان ہیں اور اس معاملے کو درست کرنے کا وائد حل دونوں کا مل کر کام کرنا ہے عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے چیو جسٹس نے اس باق کو تسلیم کیا کہ انہوں نے کئی عدالتی صلاحات کے ذریعے نظام کو بحال کرنے کا عظم کیا تھا تاہم یہ مسئلہ مجموع نقطہ نظر کو اپنانے سے ہی حل ہو سکتا ہے سپریم کورڈ کی جنب سے اسلامباد ہائی کورڈ کے دو حاضر سرویس ججس کو اظہار وجہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا نوٹس وصول کرنے والوں میں جسٹس اتر منولہ اور جسٹس موسن اختر کیانی شامل ہیں جن سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ وزارت قانون کی منظوری کے بغیر انہوں نے کس طرح ای او بی آئی کے ادارے سے فیز وصول کی نوٹس پانے والوں میں 33 صاحبان کے علاوہ کئی وقلا بھی شامل ہیں جن سے مسکورہ معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے یہاں یہ اصول پیش نظر رہے کہ کوئی وفاقی ادارہ ایک لاکھ روپیہ سے زائد فیس لینے کی صورت میں وزارت قانون کی منظوری کے بغیر کسی پریویٹ کونسل کی خدمات حاصل نہیں کر سکتا مسکورہ نوٹسس چیف جسٹس میاں ساکر بن سار اور جسٹس اجازل احسن پر مشتمل دو رکنی بینٹ کی جانب سے جاری کیے گئے عدالت کی جانب سے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ادارہ کس طرح بغیر اجازت عوام کا پیسہ پریویٹ کونسل کی خدمات حاصل کرنے کے لئے خرچ کر سکتا ہے اس زمن میں ڈپٹی اٹرنی جنرل سہیل محمود نے عدالت کو بتایا کہ ای او بی آئی کی جانب سے مقلع کی فیس کی مد میں پانچ کور روپے ادا کیے گئے جن میں سے دو باد ادن اسلامباد ہی کورٹ کے جج کے عوضے پر فائز ہو گئے جاری کی کی فیرس کے مطابق اکتیس جولائے دو ہزار بارہ کو جسٹس اتر منولہ نے بحیثیت وکیل آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ لا اسوسیٹ میں بطور اسوسیٹ کام کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی نے چھ لاکھ اٹھاون ہزار روپے ای او بی آئی سے وصول کیے تھے عدالتی کروائی میں مذکورہ دونوں جائش صاحبان کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا اور اس سسلے میں عدالت کو مزید بتایا گیا کہ ای او بی آئی کی جانب سے قوانین کی خلاف وردی کرتے ہوئے ستاسی دیگر کیسز میں بھی پرائیویٹ کونسل کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اس زمن میں مزید بتایا گیا کہ ای او بی آئی نے بغیر اجازت چونتیس مقدمات میں لاکھوں پہ کے عوض ایڈووکیٹ بابر ستار خدمات بھی حاصل کی جبکہ فخر دمان تارڑ احمد شہزاد فاروق صرفراف علی سید احمد علی شاہ اور گور علی خان نے بھی مقدمات کی پیوری کر کے بھاری معاوضہ وصول کیا ڈپٹی اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس سے قبل ای او بی آئی نے خواجہ حارس اور رشید ریزوی پر مشتمل سینئر کونسل کی خدمات بھی لیں لیکن اس میں وزارت قانون کی اجازت شامل تھی اس طرح وزارت قانون نے ایک کیس میں اتراز احسن کی جانب سے پیوری کی اجازت دے دی تھی لیکن دوسرے مقدمے میں اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا آٹھ فرڈوی دو آزر سترہ کو دیئے گئے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سرکاری اداروں کی جانب سے اٹرنی جنرل اور صبائی ایڈوکیٹ جنرل کی مجودگی کے باوجود پریویٹ کونسل کی خدمات حاصل کرنے پر اتراز کیا تھا بعد ازہ حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے سرکاری اداروں کو اٹرنی جنرل کی مشاوط کے بعد پریویٹ کونسل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مہیا آتر نے شفقت محمود چوہان ایڈوکیٹ کے توسط سے وفاقی بجٹ بڑھائے سال دو ہزار اٹھارہ تا انیس کو کل ادم قرار دینے کے لئے درخواست دائر کرا دی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ حکومت کو مدد پوری ہونے کی بنا پر وفاقی بجٹ پیش کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جو کہ ماورائے آئین اقدام ہے جبکہ آئین کے تحت ایوانے بارہ اور ایوانے زیری سے تعلق نہ رکھنے والا کوئی شخص بجٹ پیش کرنے کا مجاز ہی نہیں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ میاد مکمل ہونے کے باوجود وفاقی بجٹ پیش کر کے ووٹرز کے اعتماد خواہشات اور ان کے ووٹوں کی توہین کی گئی اس کے لئے عدالتی بدنیتی پر مبنی وفاقی بجٹ کے اقدام کو کل ادم قرار دے دے موسیقی موسیقی